اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد خالی سیدنا و مولانا محمد خالی برادران اسلام قرآن بات کی دولہ المفقفی فیل اس لئے آئے سمبر کوکین ہے جس کا اقصاد علاوہ کی ہے اور آج افتابات اس نفل ذکر میں مختصر وقت میں ہماری کوشش ہوگی ذکرِ الٰعی کی اہمیلیت ضرورت جس پر کچھ کوئی سی گفتگو ہو بنیادی طور پر انسان کی تخلیق اللہ کے ساتھ محبت کا ساجب اس کو آج کر کے اس کی عبادت بجا لانے کے لئے ہوئی اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ طالب کو قائم رکھنا ہے یہ اس خانی زندگی کا جب مختصر ٹھائرا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ وہ ذریعہ ہے جو آدمی کو ایمان کی سٹرنٹ دیتا ہے اور ذکرِ اداری کے ساتھ بابستگی کے ذریعے مستقل اداری کے خاص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رسے آقا اے نام دار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 حمد امام دارCoran علیہ وآلہ 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 signed فرما رہا ہے کہ وہ یہ الزان قراشی کرتے کہ یہ کوئی منگرد باتیں ہیں پہلے لوگوں کی کسے بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں اب اللہ کا کلام ایک نور ہے حضور علیہ السلام کی زبانیں اپر سے ادا ہو رہا ہے لیکن وہ نورانی کلام ایک اللہ کے غلول عظم پیغمبر سید انبیاء والنسلی امام العبدیلہ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کے دنوں پر اثر کیونی کرتا ہے کیوں نہیں ان کے دنوں پر اثر ہوتا ہے اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن میں دیا خد لا حضانہ آلا قلوبین اصل بات یہ ہے قرآن فرماتا ہے ان کے دنوں پر زنگال لگا ہو ان کے دنوں پر زن لگیا ہے اور پھر کس وجہ سے آہ قانون یقصے گون کس وجہ سے جو ان کے عمل غیر کر کوئی ہے ان کی وجہ سے ان کے دنوں پر زنگال لگا ہوا ہے جب تک وہ زنگال اکرے گا نہیں حضانہ اثر نہیں کرے گی سمجھ نہیں آئے گی آپ کسی بندے کو جتنا مرضی ہے سمجھا رہے ہیں اگر اس کے دنوں پر زنگال لگا ہوا ہے دنیا کا کوئی دور ہو اللہ کے ساتھ سلام کی ہزائیات ہمیشہ ہمیشہ کریں اور اس زنگال کو اتارنے کا کہا کیا ہے خضور علیہ السلام نے فرمایا لکول لشای انسقال ونسقال لکول ذکر اللہ ہر چیز کو پالش کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ذل پالش ہو جائے چمکے اس کا ذریعہ ہے اللہ کا ذل ہم نماز کی ادائی کر کے ابھی ہم نے نماز ادا کی یہ اللہ کا ذکر ہے ہم قرآن پاک کی تلابت کرتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے لیکن قرآن پاک نے اتخاب فرمایا سورہ عدم الزمن نے حضور علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کو بز اور اس مارب بھی اے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اپنے فرور زدار کے نام کو یاد کیا جہاں اور ذکر ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا سرار کس کا ذکر کس کا اسی طور پر حقم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے بہت کارے صفاتی نام 99 بڑے خحمت ہے اور اس کے علاوہ بہت اللہ کی صفات ہے لیکن ذاتی نام اللہ کا ایک ہی ہے فرسل نے اللہ وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نام کا جب آدمی تقرار کرتا ہے زیاد اس کی درست دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جن سے خوش لنگا کو اتارتے جارے جاتے اب پھر اگر کی آدمی اللہ کا حضرت کرتا ہے تو کچھ قرآن نے فرمایا ماں کال کی لقصے جو عمل کرتے ان کی وجہ سے ان کے جلوں پر زنگ لگا ہوا ہے اب جہاں میں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا ہے وہاں اور اپنی اطلاح کریں لگا ہم ہم مقصد ہم اللہ کا لے لے لیکن ہم جنگی کی طبیلی نہ مقصد ہے اس دنیا کی جنگی سے جب ہم جائیں اللہ تعالی آمیں اپنا خود نصیب کریں قبر کی انزل روشتی اطاع فرمائیں حضور علیہ سلام کی حیعیت اور رفاقت مقصد رفاقت جتنے ہم ایفرٹس کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں ذکر اتقار کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہو جتا ہے کوئی معنی بند ہے وہ اللہ عمدلہ دی ہوتا ہے اب اس کے لئے کیا ہے اگر انسان کے مدود کا جائزہ لیا جائے کچھ امارے جناہ ہوتا ہے ایسی ہوتی ہیں کہ امارے مختلف مدود اس کے دو آزاں ہیں ان سے صدق ہوگی ہماری جو محفتے ذکر ہوگی اس میں ایک ایک ان سے وہ خاضر کونے والے گناہ ہیں ہمارا یہ خلاف ہے ایک خبت ہے اور ہم نے وہ خبت یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ جب اس خبت کو یاد رکھے ساتھ اللہ کے ذکر پر سبسل بھی قائم رکھیں گے اللہ و سبارک و سالہ اپنی رحمتوں سے اور اپنی بردوں سے نوازے ساتھ جتنے آن اللہ گزرے جتنے صلی اللہ علیہ وسلم کے علیاء کرام گزرے ان کی ہو سکتا ہے مختلف کئی ایک سوچیات ہوں لیکن ایک چیز ان کی قدر مجھ طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اور ذکرِ الٰی کی تکلت کر کے صحاب اور نیتی پر استقامت کے ساتھ جن کے عمل کر کے اللہ کا پرم رسیب کرتے ہیں اور ہم بھی ان آمدالہ کے رکھتے پر چل کے بھوک یہی جن میں بھی کونی رہے ہیں خبر ہمارے انتظار کر رہی ہے گناہ بے خمار ہے اللہ کی ذات آوازیں بے رہی ہے اس کی بارگاہ سے بار بار آسمانی دنیا سے آوازیں آتی ہیں کہ قبعہ کے دروازے کلیں اپنے گناہ آپ پر گالو لیکن اگر ہم دنیا کے لنوں سننوں میں وقت میں ہی زندگی گزار کے چلے گئے تو وہاں پر صرف خرصہ نیاز کوئی نہیں ہوگی یہ دنیا دارم عمر ہے جہاں ابھی وقت ہے عمل کا کہ کچھ اور کچھ اپنے آپ کو سوار لیں جس وقت آنکھ بند ہوگی روح قبض ہوگی قبر میں چلے گئے اب عمل والا سنسلہ ختم ہوگیا ہے اب وہاں پر جزا ہے جیسا ہوں گے جیسا ہوں گے خضون علیہ السلام سے فرمایا دنیا حضرات دنیا آخرت کی سیسی ہے جو کچھ تم یہاں پر بید ہو رہے ہو کم یہاں پر جا کر وہی تو مجھے کھاٹی اس طرح آج کا جو اصحبت میں عرض بکر رہا تھا ہمارے حضورت کے کچھ آزاں ہیں جن سے نیتیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور گناہ بھی بہت سردد ہوئے نصال کے طور پر پہلے نمبر پر ہماری زبان ہم تصدیات پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن کی سلاوات کرتے ہیں ہر جمرے کے لئے جاتے ہیں لربیل اللہ و لربیل کی صدایہ بلد کرتے ہیں عظام دیتے ہیں اللہ و اکبر کہتے ہیں یعنی بھر زبار وہ لیکنہ ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ہماری زبان سے ٹھیک ہے لیکن اسی زبان سے بے سمار گناہ دستا کرتے ہیں بھیبت چبلی بھو کسی خرطان تشلی کسی کو کانچل کرنا یہ بے سمار گناہ ہے جو اس زبان سے لکھا لے جو قرآن نے فرمایا گیا کہ ان کے دلوں پر زن لگا ہو گئے ماہ کاروں یقصے مور ان کے اپنے کربوسوں کی وجہ سے کاموں کی وجہ سے تو ہم نے جہاں اس طرف محفتے ذکر میں بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا پاٹ نام دینا ہے وہاں پر اس طرف بھی بھیان دینا ہے کہ آئندہ جو ہماری آنے والی حصہ بھی ہے اس کے لئے ہمیں جب و جوب اور کوشش کرنی ہوگی ایک زبان ہے کسی طرح آنکھ ہے اس میں ہم برائی بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن کی طلابت بھی کر سکتے ہیں اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کنی آنکھوں کے ماباد کی زیارت کریں حج کا مقبول آج کا ثواب دل جاتے ہیں اور کسی آنکھوں کے برائی بھی دیکھو تو نامہیں ہم آجیں بنا دکھا جاتے ہیں کانوں سے ہم سنکیں چاہے تو بندی کیجئے سنیں چاہے تو ہم قرآن پاک کلابت تر نازم ہو کسی طرح ہمارے آج ہیں کسی طرح ہمارے آج ہیں کسی طرح ہم اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں برا کام نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اللہ کے پیس لگائے اس میں آرام گزا بھی جا سکتی ہے حلال بھی جا سکتی ہے تو یہ جسم کے دو آزاں ہیں ان سے دناوں کا صدود نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی کام آج بھی ان سے ہوتے ہیں اب آج کا جو ہمارے سمت ہے وہ یہ ہے جب حمد اللہ اللہ سے صحفیت سے اللہ کے دارے میں ہم اس میں امبر ذکر میں حضر ہیں اب اس وقت کے بعد اگلا آفتہ پھر ذکر ہوگا بکھر کے زندگی ہم نے جو بھی وقت گزارنا ہے اس میں ایک چھوٹا سا لیسن ہے مجھے اپنی اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے اور آپ آپ آباب نے بھی اس طرف جیان دینا ہے کوئی بات کرنی ہے اگر فرض کیا کسی مسئلہات کے پیٹے نظر ہی بندر کو جبان پر بھوٹ آتا ہے ہم کون اپنے آپ کو سکف کرنے گے جو افتان ہوتا ہے جو ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوٹوں کے ساتھ بھی کوئی ایسی جبان سے بات نہیں کریں گے کہ جو بھوٹ پر نہ دینا ہے بھیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے قرآن میں سورہ دو جرات کے اطواق پاک نے یہاں تک فرما ہے کہ وہ بھیبت کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے اپنے گردہ بھائی کا گوٹ کھانے کے بھوٹ آتا ہے سنا ہو تو کھا جاتی ہے یہ بھیبت لیکن ہمارے آن پر سے بند ہی ہم جو بطا ہمارے دمیان موجود نہیں اس کے بارے میں نیگٹیو بات کرنے سے پہلے یا سننے سے پہلے سننا بھی ہے کرنا بھی ہی ہے ہم کوشش کریں کہ کسی بھی ایسے بندے کی بات وہ موجود نہیں نیگٹیو بات اپنی زمان پر نہیں لائیں اگر کوئی بندہ ہمارے کا کرتا ہے تو ہم کہیں گے سلو اس بندے کے پاس اے لکھ انہیں گے لیکن دیوت سننے بھی نہیں ہے دیوت کا چیزیں چم لی ایک بندے کی بات سننی اور ستنا بفا کرنے کے لیے کس کو بھی منع کیا گیا دوگلی کو منع کیا گیا دیوت کو منع کیا گیا دھوک کو منع کیا گیا تو اپنی زبان کا استعمال ہم نے ٹھیک رکھنا ہے اور یہ ہمارا لیسن ہے ہمارا ثبت ہے کس طوراں کئی موقع حیثیں آئیں گے ہو سکتا ہے لیکن ہم نے کوتنا ہے کہ نہیں ہم نے اس پر کنٹرول کرنا ہے اور کبھی ہماری آدم بن جائے گی کہ ہم عزیبت نہیں کریں گے بھوک نہیں بولیں گے کسی کی کمی نہیں کھائیں گے یہی زبان پھر پھر اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ لفت والا لفت کرے گا ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی وہ لکھنا چیز کرتے صرف رائے پر ہماری نیتیاں لکھے گا اگر آپ کے پاس کچھائی میں دنوز پاک کا ایک معمود بنا لے کہ میں نے جن میں پانچ چو مرتبہ دنوز پڑھنا ہے آپ گاری کلاتے ہیں اپنا ایک معمود رکھنے کہ پانچ تسبیہ میں نے دنوز پاک کی روز پڑھنی ہے ہی کہہ دو وقت ملا اس میں دنوز پاک پڑھنا کو کر دی الحمدللہ آج کے دن کا میرا پانچ پاک کمل ہوگی کل صرف پانچ سو پڑھیں خارت کائن میں جب بندہ کو ایسا معمود رکھ لے گا جب اس پر خار کرے گا جب دنوز پاک کرے گا تو وہ کیا ہوگا خارت کائن میں اس کو خضور بات کرنے کا موقع یہ گئے اس پر آئی ہے کہ ذکرِ الٰہی کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ایک طرف انشاءاللہ پھوڑی دیر ہم بیٹھ کے اللہ کا پاک نام لے گے ذکر کریں گے جو ذنوں کے ذکار بھول کرتا ہے تو دوسری طرف کے سمیتے ذکر میں جو سبب انشاءاللہ یہ ہم سب کا افتماعی معاملہ ہے پرشتہ ہم نے تو کوئی نہیں جس میں اور معاشر میں ہم رہ رہے ہیں یہ انسانوں کا معاصرہ ہے اور گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں ہم میں سے محقوب کوئی نہیں لیکن اگر ہم ایک لمحہ ایسا آئے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بجارے اور اللہ کے ذکر پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں ضرور و سلام پیش کرتے رہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات کو ہے جو کچھے گناہوں کو معافی کر دیتی ہے اور ایزا اللہ خات استقامت کے ساتھ نیتی دیرست پر تنے کی خوفیت کی ادا پر با دیتی ہے اور ذکر کی مجلسوں کے بے شخص دائر ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو امارے پاکوڑا سا وقت کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہم صرف پندرہ منٹ کا بیاد اور اس کے بعد ٹوئنٹی منٹ کی دور ذکر سنیا پر ہوگی اور ذکر کرنے کے لیے میں جاند ایک حارضات اتقام مجھے ذکر انسان کی کیسی بھی ضرورت ہے جیسے وضوط کے لیے کھانا پھولا اوکسیجن اوکسیجن کے بغیر جزا کے بغیر پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں جا سکتے اسی طرح اماری دور کی زندگی اللہ کے ذکر ہے جب ہم ذکر کرنے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پوش ہوتی ہے اور عزیز علیہ السلام و السلام نے بشعار عادیش ہے جن میں ذکر کے قضائر جاند فرمائے اور قرآن پاک کی سیکھوں آیات ہیں جن میں بار بار ذکر کا حکم لیا گیا اور ذکریں کشید کا حکم لیا تھا کہ زیادہ رہ جاتا اللہ تعالیٰ کو اور جتنے بھی آل اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کٹے رہے جان پاک کی خودنیہ سے کلے دی جائے اللہ نے لوگوں کے دنوں میں آئے دن اس سے محبت جائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ نہیں کیا خودنیہ سے چلے گئے اس کے نام بھی گزا لگا مندلوں کہہ تو قرآن اور حضرت زیادہ حضرت خاجہ مہین حضرت مزدر حضرت خانی حضرت حضرت شیعہ حمد حضرت زیدانی حسنی والتینی رحمت اللہ نے بڑی بڑی عصنیہ اللہ کے نیک دنیا سے چلے گئے سبھیاں بیت نہیں ایک آزار سال سے زیادہ حضرت زیادہ سامر رحمت اللہ اللہ کو گئے لوگ لیکن آج تک الحمدللہ کروڑوں حربوں بلکہ انسان ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے اللہ فاتھ مجھے بھی آپ کو عمل کی حفیق اتا فرمائے ہم دھوڑی ضرب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے لئے یہ ہے کہ ذکر کے آداد یہ ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ آنپر بیٹھوں ہیں اور وہ اللہ کی ذات پتہ نہیں وہ آسمانوں تھی اوپر ہوگی دوسرہ برگی یان ذکر کریں گے پھر اس تک وہ پہنچے گا نہیں قرآن فاتھ کی آیات دوا گئے اللہ فاتھ فرماتا ہے وہ ہوا بار اینا ما ہم تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے پہلا تصبر اور نظریہ جو انہیں جلو دماغ میں قائم کرنا ہے جس اپنے مالک کو یاد کر رہا ہوں وہ میرے خواہ ہے نمبر دو اللہ فاتھ ایک خفر قرآن میں بیان کی سبیر رن وہ سننے والا ہے دوسرا تصبر اپنے ذیل میں یہ قائم کرنا ہے کہ اللہ جللہ بھر روپا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے ہمارے ذکر کو اور تیسری بات بھر دیکھنے والا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہمیں سن رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نام ہے ان میں اللہ جو لفظ اللہ ہے یہ ایسا نام ہے مصرم نے عز دیا اللہ کا ذاتی نام اب اگر اللہ کے نام کا ایک ثمت مثال کے اور پر یہ لکھا ہے اللہ 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 لکھا اس کو آپ چار سیکنٹ کے لیے دیکھ لیں کہ یہ لکھا ہوئے لفظ اللہ اور آپ یہ سمجھیں کہ میرے خر پر یہی کشی طرح لکھا ہو ہے اللہ اور میں جب ذکر کر رہا ہوں تو وہاں سے اللہ کا مجھول میرے پورے حجود میں آرہا ہے جب اس تصمت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اللہ کریم کا ذکر کریں گے اس کا بہت خیدہ ہوتا ہے اور سکھت سلسل کے ساتھ جب پتہ اس پر پہم رہے اللہ ساتھ خوصانی رخمتیں خوصانی برد خطا کرماتیں گناہ اور خوصانی ساتھ سب سے پہلے اللہ کا لو ذکر لا الہ اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ اللہ عوض باللہ من الشیخ الرجی بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد عالا خال سیدنا و مولانا محمد حال و ستر حدر ما کی علم اللہ صلاة ظائم تقبل ما حفظ اللہ اللہ سلی علا محمد و علا آل محمد سارس و علا اللہ سلی علا محمد اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ